اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیگام دوستو اپنی لاسٹ ویڈیو میں میں نے ایکسکروزر 6854 کے کی انباکسنگ اور ریویو دیا تھا اور مین مین فیچرز پر ڈسکس کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں میں اس کے اپریشنل فنکشنز پر اور اس کے مینیو سیٹنگز پر ڈسکس کروں گا لاسٹ ویڈیو میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جیسے پرائس وغیرہ اور ایک دو اور چیزیں رہ گئی تھیں وہ بھی میں اس میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ہم آتے ہیں لینگویج سیٹنگ کے اوپر جب بھی ہم اسے آن کریں گے یہ فیکٹری سے نکلے ہے اس کے بعد یہ سیدھا لینگویج سیٹنگ پر آئے گا تو یہاں پہ ہم نے لینگویج سیٹنگ کرنی ہے آپ اپنے برزی کی لینگویج سیٹنگ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں اس وقت انگلیش یونائٹر سٹیٹس کرنے لگا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ نیٹورک کنیکٹیوٹی ہوگی میری اس وقت وائر لگی بھی ہے ایترنیٹ پہ تو اس کو میں نیکسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ سکرین اڈجسٹمنٹ ہے سکرین اڈجسٹمنٹ آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے تو ایکزٹ کر دیں اگر صحیح نہیں ہے تو اکے کر کے آپ اسے فوکس اس کا چینج کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس میں نیکسٹ ٹیپ جو ہے وہ ہم نے اس میں ٹائم زون سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ٹائم زون کے لیے پہلے ہمیں اپنا پیسیفک ریجن سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارا ریجن جو ہے وہ ایشیا ہے تو ایشیا کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہماری ٹائم سیٹنگ ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا جی ایم ٹی فائیو ہے تو جی ایم ٹی فائیو کو یہاں پہ ٹریس کر کے کراچی میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کی ٹائم سیٹنگ بھی ہو گئے یہ خود سے اب ڈیٹا بیس جو اس کی اندر ہے اس کی جتنی بھی ڈیٹا بیس میں ٹیپیز ٹرانسپورنڈرز ہیں وہ سارا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے اس کے بعد سیدھا یہ آ جاتا ہے ڈیس سیٹنگ پہ کیونکہ سب سے پہلے ہم نے چینل سکین کرنے ہوتے ہیں تو یہ ڈیس سیٹنگ پہ آ جاتا ہے لیکن ہم سب سے پہلے مینیو میں جائیں گے ڈیس سیٹنگ میں میں بعد میں آوں گا پہلے مینیو کو ڈسکس کر لیتے ہیں ریموٹ سے میننگ کو بٹن پریس کیا تو یہ ہمارے سامنے مینیو اوپن ہو گئی ہے سب سے پہلے ایپس میں جائیں گے یہ ایک سمارٹ باکس ہے انڈرائیٹ رسیور ہے تو اس میں ایپس کی اپشن ہے اس میں سب سے پہلے فائل منیجر ہے مارکیٹ ہے میڈیا سنٹر ہے میرا کاسٹ ہے میرا کاسٹ کے بارے میں ہم سپیشل ایک ویڈیو بناوں گا اس کے بعد اس میں میٹیو آن لائن ہے ون من سبسکرپشن ہے سبسکرپشن آئی پی ٹی وی کی میں نے بتایا تھا گوگل پلے سٹور یوٹیوب وغیرہ یہ چیزیں ہو گئیں اس سے ہم ایکزٹ کریں گے اور اس کے بعد جو دوسری آپشن ہے ہمارے پاس مینیو میں ڈی وی بی کی ہے ڈیجٹل ویڈیو براڈکاسٹنگ باکس کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہیں تو سب سے پہلے اس میں سیٹنگز ہے سیٹنگز میں سب سے پہلے ڈیس سیٹنگ ہے ڈیس سیٹنگ کے بعد اس کی بعد میں بات کرتے ہیں سسٹم ریکوری ہے سسٹم ریکوری میں یہ ہے کہ ہم اپنے باکس کو فیکٹری ڈیفارٹ کر سکتے ہیں جب بھی کرنا چاہیں تو ہمیں یہاں پہ سسٹم ریکوری پہ آنا ہوگا چینل وغیرہ ڈیلیٹ کرنے کے لئے ریکورڈنگ اپچن میں یو ایس بک ریکورڈنگ اور پیرنٹل کنٹرول میں کوئی چائلڈہ کا آپ لگانا چاہیں تو اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد سسٹم سیٹنگ میں ایک دو چیزیں ہیں ایمپورٹنڈ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ریسیور کے جو فرنٹ پینل پہ سیون سیگمنٹ فور ڈیجٹ لگی بھی ہے اس کی سیٹنگ وہ آئے یا ٹائم ہے وہ آپ یہاں پہ سیلیکشن کر سکتے ہیں دوسری اس کی LED کی برائٹنس ہے وہ تین سٹیپ دیئے گئے ڈیفال ٹو پہ ہوتی ہے کم زیادہ آپ برائٹنس یہاں سے کر سکتے ہیں تو اس کو اگزٹ کریں گے نیکسٹ سٹیپ جو ہے او ایس ڈی سیٹنگ ہے او ایس ڈی سیٹنگ میں سب سے پہلے جو ہے انفو انفو ڈسپلے ٹائم ہے یعنی جب ہم چینل چینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے انفو آ رہی ہوتی ہے انفو کا ٹائم ہے کتنی دیر میں چینج ہونا چاہیے ڈیسپیئر ہونے چاہیے تو وہ یہاں آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں وہ میں آپ کو بتاہ لانچر سٹائل جو ہے یہ منیو کا سٹائل ہے اس میں دو اپشنز ہیں مارڈر اور کلاسک اور جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں جو اس وقت ہم نے دیکھی ہے وہ مارڈر پہ تھی کلاسک سٹائل میں بھی آپ اسے چینج کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز ہے چینل لسٹ ٹرانسپیرنسی ٹرانسپیرنسی جب ہم چینل لسٹ اپنی دباتے ہوکے دباتے ہیں چینل لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں چینل کی ویڈیو گرافکس نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یہ اس کی سیٹنگ ہے اس کے بعد ٹائم سیٹنگ ہے ٹائم سیٹنگ ہم آلرہی کر چکے ہیں یہاں سے اگر کبھی آپ کو کرنی پڑے تو یہاں پہ آکے آپ ویک اپ سلیپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لینگویج سیٹنگ ہے لینگویج سیٹنگ بھی ہم کر چکے ہیں نیکس چلیں گے آڈیو ویڈیو آٹپوٹ سیٹنگ ہے اس میں آڈیو ویڈیو سمراد بلکہ ساری ہی آٹپوٹ سیٹنگ ہے یہاں پہ اس پیچر میں ہے تو یہاں سے آپ ٹی وی کی ایسپیکٹ ریشو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں سکسٹین بائی نائن جو ہے عمومن وائیڈ ہوتی ہے اور یہ ہی چلتی ہے عمومن اس کے علاوہ اگر آپ کو سیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ڈسپلی ریزولیشن اگر آپ کے پاس 4K ٹی وی ہے تو آپ 21 آٹھ کریں گے ایچ ڈی ہے تو دس سی ریموٹ پہ اس کا بٹن دیا ہویا ڈسپلی فارمیٹ ہے ان میں 3-4 اپشن ہیں تو یہ عمومن فل پہ ہی رکھتے ہیں آپ تجربہ کر لیجے گا اس کا بھی ریموٹ پہ بٹن دیا ہویا اور ڈسپلی ایریا سیٹ یہ ہم نے پہلے کر لیا تھا اس کے بعد ساؤنڈ کی اپشن ہے تو وہ بھی آپ سٹیڈیو مونو جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس پہ لاسٹ اپشن ہے نیٹ ورک سیٹنگ کی نیٹ ورک سیٹنگ میں ایتھر نیٹ اور وائی فائی ہے ایتھر نیٹ اس وقت میں نے کنیکٹ کیا وائیڈ لگائی بھی ہے اس کے ساتھ آر جو فوٹی فائی پہ وائی فائی جب ہم کنیکٹ کریں گے تو اس کی بھی بات کریں گے دوسری اپشن ہے چینل ایڈیٹر جو کہ رسیور میں ہوتی ہے چینل ایڈیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کیس کی اپشن ہے کارڈ کی اس میں ڈیٹر ٹرانسفر یو ایس بھی لگائیں گے پھر ہم اس پہ بات کریں گے سافٹویئر ڈاؤنلوڈ کی بات کر لیتے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے سافٹویئر ڈاؤنلوڈ پہ جا کے جب ہم اکے کرتے ہیں تو یہ ایک سافٹویئر اپڈیٹ کمپنی کی کمپنی کے سرور سے ہمیں کنیکٹ کر دیتا ہے تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا لیٹس سافٹویئر ریلیز ہوا ہے یا نہیں ہوا کوئی اس کی اپڈیٹ آئی ہے یا نہیں ہوئی یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کرنٹ وریان فرمیئر وریان اس کا وی 1.611 شو کروا رہا ہے اور اس کا اپڈیٹیوی کا نارڈ انسٹال شو کروا رہا ہے یعنی فرمیئر اس کا اپڈیٹیوی ہمیں اس کا اپڈیٹ کرنا پڑے گا اس کا کوئی لیٹس اپڈیٹ آیا ہوگا اس کے بعد جو چیز ہے وہ سٹوریج منیجر ہے آپ نیٹ ورک ڈرائیو یوز کرنا چاہیں ہارڈ ڈرائیو یو ایس میں جو بھی کرنا چاہیں وہ یہاں سے آپ مینیج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پلگ این ہے پلگ این کا میں تھوڑا سو شارٹ انٹرڈکشن آپ کو دے دیتا ہوں پلگ این بھی اس کے سرور پہ ایک سرور سے یہ لنک ہوتا ہے وہاں سے ہم اس میں پلگ این کر سکتے ہیں یہ بھی یہ قسم کے آپ سوفٹ ویئر سمجھ لیں یا اپ ڈیٹ سمجھ لیں جیسے عام ریسیور میں ہم سوفٹ کیا کرتے تھے تو اس میں یہ انڈرویڈ ریسیور میں پلگ این کی اپشن ہوتی ہے اور اس میں باقی ایڈ آنز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ضرورت پڑھتے رہتے ہیں یا اپنے شوق سے ہم کرتے رہتے ہیں اس کے ڈیفارٹ پہ ہم نے اوکے کر دینا یہ فرس ٹائم آپ سے مانگے گا اس کے بعد یہ جتنے بھی پلگ این پڑے ہیں یا کسی نہ کسی موڈل کے ہیں یا پھر جنرل بھی ہیں تو اس میں ہمیں پلگ این انسٹال کرنے پڑیں گے بس کی پاور کی پاور ویڈیو اور سی لائن وغیرہ کے لئے تو اس پہ میں بعد میں بات کروں گا کیونکہ اس کے لئے پہلے ہمارے چینلز کا سکین ہونا ضروری ہے تو فیلال میں اسے ایکزٹ کروں گا اور جب چینل ہم سکین کر لیں گے کہ دوبارہ اس پہ ہم واپس آئیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے پلگ این ڈاؤنلوڈ انسٹال کرنا اور سیٹنگ کیسے کرنی ہے پلگ این کے بعد سسٹم ہے سسٹم میں ہمیں جو سسٹم انفو ہر ریسیور میں ہوا کرتی ہے یا اباؤٹ ایسٹی بھی ہوا کرتی ہے یہ وہ چیز ہے اس میں موڈل نمبر ہے اور ایریا دیا ویگ میڈل اسٹ کے لئے بنایا گیا ہے باقی اس میں پیکیج وریان لوڈر وریان بیلڈ ڈیٹ سسٹم آئی ڈی سیریل نمبر فلان 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 ساری چیزیں ہیں اس کی سسٹم انفرمیشن کے حوالے سے ساری چیزیں ہیں اس کے بعد ویدر کی آپشن ہے ویدر کے بعد ہارٹ کیز ہیں یہ آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد دوبارہ ہم آئیں گے واپس اور تیسری جو ہماری لاسٹ اور انڈرویڈ کی آپشن ہے اس کو سیٹنگ میں جائیں گے جیسے ہمارے موبائل میں آپشنز ہوتی ہیں سیٹنگ کی وائی فائی کی سیٹنگ ہے یا بلوٹوث وغیرہ انہیں سیٹ کرنا ہے ڈسپلی کی اپشن سیٹ کرنی ہے ساؤنڈ وغیرہ کی سیٹنگ کرنی ہے تو وہ ہم یہاں پہ آکے کریں گے ایپس وغیرہ کی سیٹنگ ہے تو وہ یہاں پہ کریں گے دوسری اپشن ایترنیٹ کی ہے ایترنیٹ کی انفرمیشن یہاں پہ آئے گی ایپ ایڈریس کیا ہے میک ایڈریس کیا ہے گیٹوے کیا ہے وہ یہاں پہ وائی فائی اگر آپ نے آن کرنا ہوگا تو وائی فائی کی آپشن یہاں سے آن ہوتی ہے سیٹنگ میں آکے جو یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں اسے یہ تھا شارٹ انٹرودیکشن مینیو کا اور مینیو کے بعد اب آگے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کو ڈی بی بی سیٹنگ میں آتے ہیں سیٹنگ میں آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چینل سکین کرنے ہیں ان کے بغیر ہمارا ویسے کام نہیں چلے گا تو اس میں جو ڈی فالٹ لسٹ دی گئی ہے ڈیٹا پیس جو اس میں ڈی فالٹ ہے اس سافر میں اس لسٹ میں سے ہم کوئی اپنا ایک ٹرانسپونڈر سیلیکٹ کر لیتے ہیں فرض کرتے ہیں میں پاک سیٹ کرنے لگا ہوں پاک سیٹ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کی ساری سیٹنگ آ جاتی ہے لن بی کی سیٹنگ آ جاتی ہے اگر آپ دوستہ نے ڈائزک لگایا وہ ہے تو آپ کو یہاں پہ ڈائزک کی سیٹنگ کرنی پڑے گی اگر آپ نے 4 پورٹ دائزک لگایا ہویا تو آپ ڈائزک 1.0 یوز کریں گے اگر آپ نے 8 پورٹ یا 16 پورٹ ڈائزک لگایا ہوئا تو آپ ڈائزک 1.1 یوز کریں گے تو اس وقت میرے پاس آرٹ پورٹ کا ہے تو میں 1.1 کی سیٹنگ کر رہا ہوں میں نے سیٹنگ کر دیا ہے اس کے بعد سرویس سرچ پہ جانا ہے یعنی ہم نے سکیننگ کرنی ہے اس کی سرویس سرچ پہ جب میں جاتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے سرویس موڈ آتا ہے اس میں سرویس موڈ میں چین چار اپشنز ہیں آٹو مینویل بلائنڈ آڈماس آڈماس کام نہیں کرتا آٹو مینویل بلائنڈ کام کرے گا تو سجیسن یہی ہے کہ آپ بلائنڈ پہ رکھ کے اسے سکین کریں میں فیلال آٹو پہ رکھ کے کر رہا ہوں کیونکہ بلائنڈ پہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی آٹو پہ جلدی ہو جائیں گی آٹو پہ یہ ہے کہ جو ٹی پی آل ریڈی اس کی لسٹ میں دی گئی ہیں آل ریڈی ڈیٹا بیس میں شامل ہیں تو یہ انہی ٹی پی کو سکین کرے گا دوبارہ سے نئی ٹی پی ہیں اس میں ایڈ نہیں کرے گا بلائنڈ پہ یہ ہے کہ اس میں ساری ٹی پی ہیں نئے سیرے سے آئیڈ ہو جاتی ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا سکپ کروں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جی دوستو یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اس نے سارے چینل سے کین کر لی ہیں جو بھی ٹی پی اس کے پاس آل ریڈی ڈیٹا بیس میں تھی اور یہاں پہ اس نے ریزلٹ دے دیا ہے سرویس سرچ کا کتنے کتنی سرویسز اس نے فاؤنڈ کی ہیں اور کون کون سی اس کے بعد ہم اس کو یہ ہمارا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو ایکزٹ کریں گے تو ہمارا جو چینلز ہیں ہمارے وہ ورکنگ شروع کر دیں گے اور اس میں کوئی نیوز بھالا چینل میں لگا دیتا ہوں اس میں آپ کو جو ریزلٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ فور کے رسیور ہے اس کا ریزلٹ کافی اچھا ہے لیکن جس ڈیوائس کے تھرو میں کیپچرنگ کر رہا ہوں اس ڈیوائس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے اس ڈیوائس کا ریزلٹ بہت پور ہے تو اس وجہ سے آپ کے سامنے اس قسم کا ریزلٹ آ رہا ہوگا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہماری ڈسکس ہو گئی ہیں سرویس ایرر آتا ہے اس میں نوک سیگنل کی آپشن نہیں آتی ہے اگر آپ کے سیگنل ویک ہوں گے تو یہ آپ کو سرویس ایرر دے گا اور اس کے بعد یہ جب آپ چینل لسٹ کھولتے ہیں کوئی بھی چینل سیلیکٹ کرتے ہیں تو چینل کے نیچے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چینل کا نیم اس کی فرکونسی ٹرانسپونڈر کی فرکونسی اور سیٹلائٹ کون سی ہے اور اس میں سرویس کون سی ہے پروائیڈر کون سا ہے پاور ایو ہے کیس ہے ڈیٹو ہے یہ چیزیں ساری آ رہی ہوتی ہیں تو نیکس ٹیپ چلتے ہیں اپنے ایک بسکی والا چینل میں نے اس پہ سیلیکٹ کیا ہے پی ٹی وی کلات اور اس پہ بسکی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے پلائیڈن اس پہ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو یہ چینل ورک نہیں کر رہا تو آپ چلتے ہیں اپنے پلائیڈن کی طرف سب سے پہلے منیو میں جائیں گے منیو میں جانے کے بعد ڈی وی بی میں ڈی وی بی میں جانے کے بعد ہم جائیں گے جی پلائیڈن میں اور پلائیڈن میں جا کے ہم نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن دبانا ہے بلو کلر کا تو یہ ہمیں وہاں پہ لنک کر دے گا سرور کے ساتھ تو وہ ہمارے سامنے جتنے بھی پلائیڈن ہیں یا ایڈ آن ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ میں ایکس کیم کلائنٹ کروں گا کیونکہ یہ پیچ پاور منیو بسک کی کے لیے یہی پلائیڈن ہمارا کام آتا ہے باقی پلائیڈن میں اس میں کافی سارے ہیں وہ آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے رائیڈ سائیڈ پہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے اور پراغریڈس شو ہو رہی ہے ہنڈر پرسنٹ ہو کے سیو ہو جائے گا یہ ہو چکا ہے جی سیو اور سیو ہونے کے بعد میں اسے ایکزٹ کروں گا اس کے بعد ایم کی ایسے وہ بھی اسی فنکشن کے لیے ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اس کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے سیو ہو چکا ہے یہ سب سے پہلے ہم نے گرین بٹن دبا کے اس کو سٹارٹ کر لینا ہے یہ میں نے گرین بٹن دبایا ہے سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے اوکے کا بٹن اس کے اوپر دبانا ہے تاکہ میں اس کی سیٹنگز کو کھول سکوں اس کے دو پیج ہیں one by two ہیں تو پہلے پیج پہ میں نے اس کو ان ایکٹیو کر دینا ہے نو کر دینا ہے دوسرے پیج پہ جا کے میں نے یہ ہمارا بس کی والا ہے تو اس کو اپڈیٹ کو میں نے یس کر دینا اس کے بعد اگزٹ جب ہم کرتے ہیں تو یہ اپلائی مانگتا ہے ہم نے یس کر دینا یہ ہماری سیٹنگز اپلائی ہو چکی ہیں اور بس کی اس وقت جو ہے آٹو اپ ڈیٹ ہو گئی ہوگی کیونکہ یہ سرور سے لنکڈ ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے جیسے میں نے اگزٹ کیا تو یہ ہمارے سامنے بس کی والا چینل چلنا شروع ہو گیا پلگن کی دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس قسم کے کافی سارے پلگنز ہوتے ہیں جو وقتن فقتن آپ کو ضرورت پڑھیں گے اور آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگلی جو آپشن ہے آپ کو نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جی فیلٹر جب ہم فیلٹر کو پریس کرتے ہیں تو ہم یہ ایلفہ بیٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ جیسے جیسے میں جو بھی ایلفہ بیٹ پریس کرتا جاؤں گا سیم اسی نام کے چینلز میرے سامنے آتے جائیں گے جیسے میں نے ڈی کو پریس کیا ہے تو ڈی والی ساری لسٹ میرے سامنے آ گئی ہے اسی طرح اگر میں ای کو کرتا ہوں تو ای والی لسٹ سامنے آ جاتی ہے یہ الفہ بیٹیکلی میں اس کو فیلٹر کر سکتا ہوں اگر میرے پاس ہزار چینل ہیں دو ہزار ہیں پانچ ہزار ہیں جتنے بھی ہیں اگر میں اے والے چینل علیہ دہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں دوسری ٹرانسپونڈر ہے ٹرانسپونڈر میں یہ ہے کہ آپ کسی ایک ٹی پی کے چینل علیہ دہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ علیہ دہ کر سکتے ہیں ٹی پی وائز آپ چینلز کو فیلٹر کر سکتے ہیں ٹی پی وائز آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹرانسپونڈر تیسری چیز جو ہے گروپ ہے گروپ میں یہ ہے کہ آپ کے جتنے سیٹلائٹس یہاں پہ ہوں گے کیونکہ ابھی ہم نے صرف پارک سیٹ کیا ہے تو وہ ساری سیٹلائٹس یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہوں گی تو وہ سیٹلائٹ وائز اگر آپ چینل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں باقی اگر آپ اس میں ایچ ڈی کا ایک علیدہ اس نے گروپ بنایا ایچ ڈی کے چینل لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو دوبارہ میں جاؤں گا آل سروسز پہ ایچ ڈی والے چینل اس وقت آپ کے سامنے ہیں اس میں فری سروس والے آپ علیدہ کر سکتے ہیں کونیکس والے علیدہ کر سکتے ہیں پروائیڈر کے طرح بھی آپ چینل علیدہ علیدہ اس میں فیلٹر کر سکتے ہیں سارٹ اوٹ کر سکتے ہیں آل سروسز پہ آ جاتے ہیں اور اس میں جو آگے اب نیکسٹ اپشن جو آ رہی ہے اس میں اب ایک اور جو خاص چیز ہے پکچر ان پکچر اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے ریموٹ پہ بٹن ہے پکچر ان پکچر کا پی آئی پی میں نے اس کو دبایا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی سکرین سکرین کے اوپر ایک چھوٹی سکرین آ گئی ہے اس کو کہتے ہیں پکچر ان پکچر تو جب میں نے دوبارہ اس کو دبایا ہے تو وہ دونوں پکچر جو ہیں برابر سائز میں ایکول سائز میں بلکل فرنٹ پہ آ گئی ہیں اگر میں نے ان کو سوائب کرنا ہے تو پی آئی پی سوائب کی اپشن میں اس کو دباتا ہوں تو رائٹ والا لیفٹ پہ چلا جاتا ہے لیفٹ والا رائٹ پہ چلا جاتا ہے اور اس کے اگر میں ایکزٹ کروں گا تو یہ یہاں سے چلا جائے گا سنگل سکرین پہ آ جائے گا اس کے بعد سوائب اس کے بعد پی آئی پی لسٹ ہے اس کی اوپشن ہے وہ میں جب دباتا ہوں تو اس میں چینل آ جاتے ہیں ایک پیچھے والا ایک آگے والا یعنی ایک کرنٹ پوزیشن اس سے پیچھے والا ایک چینل اور اس سے آگے والا ایک چینل وہ آپ کی مرضی ہے آپ جو سیلیٹ کرنا چاہے دوستو پچھلی ویڈیو میں میں اس کی پرائس بتانا بھول گیا تھا بائیس ہزار پانچ سو اس کی پرائس ہے اوال ایکس سے چیک کر لیں آپ یا پھر کسی انپورٹر سے آپ انپورٹ کروا سکتے ہیں کسی شاپ کی پر کے ذمہ لگا کے بھی آپ منگوا سکتے ہیں اس میں ٹوٹل تین یو ایس بی پورٹس ہیں ایک تری پنٹ زیرو کی ہے دو یو ایس بی ٹو پوائنٹ زیرو کی ہیں باقی اس میں تقریبا میں ساری ڈسکشن پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں اگر کسی دوست نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتا ہے اور یہ ویڈیو ہماری یہیں تک تھی امید کرتا ہوں کافی سارے دوستوں کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا جو دوست خاص طور پر نیو ہیں ان کے لیے سیٹنگ میں سانی ہو جائے گی تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ